اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے بچوں کو موشن لگنے کی صورت میں ماں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں بچوں جو بھی کھاتا ہے موشن آ جاتے ہیں بچے کو ویکنس ہو جاتی ہیں ایک سال کی عمر کے بعد آپ بچوں کو اس چیز کا پاودر بنا کر کھلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ کے چھوٹے بچوں کا بھی پیٹ خراب ہو گیا ہے موشن لگ گئے ہیں پیٹ میں کوئی بھی گربر ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے بہت سی ماں کیا کرتی ہیں عدویات کا استعمال کرتی ہیں عدویات جو ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں گھر کی چیز کے ساتھ ہی ٹھیک کیا جائے ابھی اسے چھوٹے بچوں کو عدویات پہ میڈیسنز پہ نہ لگایا جائے تو ایسی ہوم ریمڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ایفیکٹیو ہے ایک سال کی عمر کے بعد کے بچوں کو آپ اس ریمڈی کو یوز کروا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری مزید ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہوں بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں آپ کو اپنے گھر میں کچن میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی آپ کی آسانی کے لیے میں فوٹو شیئر کر دوں گی سب سے پہلے آپ کو چاہیے زیرہ سفید سو گرام اسے آپ نے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اس کے اندر سے تینکے نکال دینے سونف آپ کو چاہیے بیس گرام دیکھیں سونف میرے پاس ہے سونف آپ کو چاہیے بیس گرام اس کے علاوہ چھوٹی لائچی سبز لائچی جیسے بولتے ہیں یہ آپ کو چاہیے تین گرام اور آپ کو کوزہ مصری چاہیے دس گرام مصری آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کے ٹیسٹ کے لیے کر اسے میٹھا پسند ہے آپ مصری تھوڑی سی زیادہ ڈالیں اب آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے ان ساری چیزوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے ساری چیزوں کا پاؤڈر بنا کر سفروف جسے بولتے ہیں بنا کر پیس کر آپ نے رکھ لینا ہے ایک سال کی عمر کے بعد آپ بچوں کو ایک چھٹکی موں میں رکھ دیں بچے کو بولیں چوس لیں موں میں رکھ لیں اگر ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو چاہے تو اوپر سے پانی پی لیں ایک چھٹکی آپ نے اپنے بچے کو کھلانا ہے بچے کے لوس موشن پیٹ خراب ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ چاہیں تو دن میں دو سے تین بار بھی کھلا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی رہے میں جی امید کرتی ہیں آپ کے کام آئے گی اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں میں حاصل ہوں گی مزید ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ